دلی پولیس کی سپیشل سیل کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے سپیشل سیل نے موسٹ وانٹیڈ افراد ہی سونو دریارپور کو غرفتار کیا ہے سونو کو پولیس نے گروار کی صبح نریلا سے خفیہ جانکاری کے آدھار پر غرفتار کیا سپیشل سیل کو انہی کی ایک دوسری ٹیم نے جانکاری دی تھی کہ سونو دریارپور اپنے کسی ساتھ ہی سے ملنے کے لیے ہیماچر سے دلی اپنی گاڑی میں آ رہا ہے سونو دریارپور پر دلی پولیس نے پانچ لاکھ روپے کا انعام رکھا ہوا تھا اسی سال دلی کے میاں والی نگر میں ہوئے ٹرپل مڈر کی معاملے میں دلی پولیس کوئی سپرادھی کی تلاش تھی سونو دریارپور نے کچھ مہینے پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میاں والی نگر میں مونو دریارپور سہیت اس کے پی ایس او اور ایک ساتھی کو گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بعد میں یہ کیس دلی پولیس کی سپیشل سیل کو ٹرانسپر ہو گیا اس میں سبھی جو سونو دریارپور کے اوپر پانچ لاکھ روپے کا ریوارڈ ڈیکلیئر کیا گیا اور اس کے سارے اسوشیٹ جو اس ٹیس میں انوالف تھے ان کے اوپر ایک ایک لاکھ روپے کا ریوارڈ ڈیکلیئر کیا گیا ابھی تک اسپیشل سیل نے اس ٹیس میں انوالف چھے ایکیوز کو اریسٹ کر لیا تھا اور آج فائنلی اس میں جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس ٹیس کا سونو دریارپور اس کو ایک سپیشفیٹ ٹیپ آف پر صبح لگوٹ ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس سے نریلا سے گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق اس ٹیپل مڈر کا کیس سپیشل سیل کو سوب دیا گیا جسے سونو دریارپور نے انجام دیا تھا اس کے بعد سونو دریارپور کو پکڑنے کے لیے الگ لگ ٹیمیں بنائی گئیں جس کے بعد سونو کے ہماشل میں ہونے کی جانکاری پولیس کو ملی دلی پولیس کی سپیشل برانچ کی ایک ٹیم کئی دنوں تک ہماشل میں ہی ٹیرہ ڈالے رہی اور سونو کی گتویدھیوں کی جانکاری جھٹاتی رہی اور جب گروار کو سبح سونو دریارپور دلی آیا تو اس کو اخرفتار کیا گیا سونو دریارپور دلی اسی گاڑی میں آیا جس کا استعمال اس نے مونو دریارپور کی مڈر کے لیے کیا تھا آج صبح یہ ہماشل سے دلی کی اور آیا ہے اور آج صبح اس کی ایک جگہ پر اس کے اپنے ایک اسوسییٹ سے ملنے کا پلان تھا جہاں پر ایک بریف انکاؤنٹر کے دوران اس کو اپرینٹ کیا گیا پکڑنے کے دوران اس نے پولیس پر فائرنگ کیا تھی پولیس نے بھی سلف ڈیفنس میں اس کے اوپر فائرنگ کری اور اس کے پاس سے دو صفیسٹرکیٹڈ پسٹل اور سترہ راؤنڈ ریکاور ہوئے یہ جس ڈاڑی آئی ٹوینٹی کار جو چلا رہا تھا یہ کار میاں والی مڈر کیس میں موقع پر اسی کار سے ان لوگ نے جا کر مڈر کیا تھا تو وہ بھی ریکاور ہوئی ہے باقی اس کے اور جو کرمنل ایکٹیوٹی ہیں اور اس کے جو ایسوسییٹ ہیں ان کے بارے میں پوچھتاست ہی جا رہی ہے پولیس کی مطابق سونو دریار پور پر اس سال ہوئے مڈر کے علاوہ لوگوں سے جبرن پیسے وصولنے جیسے گمبھیر آروپ لگے ہیں وینے سنگھ ٹوٹل نیوز ڈلڈی